آج بڑی ڈیویلمنٹ ہوئی امین اور اکساب نون لیگ کا ایک بڑا وفت آپ کے پاس بہادرہ باد آیا کیا تیپ آیا ان کے ساتھ میرا خواہل ہے کہ پی ایم ایل این اور ایم کی ایم کے ساتھ پچھلے پانس سال سے گوڈ گوڈ ورکنگ نیلیشنشپ چلی آ رہی تھی اور اس گوڈ گوڈ ورکنگ نیلیشنشپ میں میرا خواہل ہے کہ یہ بہتری آنا شروع ہوئی سال سے سولہ سترہ مہینے پہلے جب غالباً تیس مارچ دو آزار بائیس کو ایم کی ایم پاکستان پی ایم ایل نے اسلام آباد میں چارٹر پر سائن کیا تھا میں سمجھتا ہوں اس سائن پر جس کے اوپر شہباز شریف و خالد انگل بھائی کی سگنیچر تھا اس میں کن باتوں کو مطالبہ کیا کیا گیا تھا ہم نے کہ وزیر مشیر گوڈنشپ کی بات نہیں کہ بلکہ شہری سندھ کے مسائل کا حل رکھا تھا انہوں نے مسائل کا حل کیا رکھا تھا ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ سینسز کے جو 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 سینسیٹیف صورتحال ہے اس میں بھیجی لائی جائے اور اس کے ساتھ میرا خواہلے کے اوپر پاکستان نے دیکھا کہ سینسز کے حوالے سے پچھلی حکومت جاری وسائی رکھا آہ سینسز کا اعلان ہوا کرانچی کے آبادی جو کہ ایک کروڑ تیس لاکھ پر ختم کی جا رہی تھی اہم کیم کوششوں سے میرا خواہلے چوتر لاکھ سیون پنڈ فور میلین آبادی بڑی اور میرا خواہلے دو کڑو چال لاکھ پر ختم ہوئی اس کے فائدہ کیا پہنچا ہے کرانچی کے کرانچی کے کئیس کی بجائے بائی سیٹ ہو گئی تو بائی اسیمبلے کے چوالیس کی بجائے سیتا فوٹی سیٹ ہو گئی تھی یہ ایک بڑا فائدہ تھا ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ کی فور کا منصوبہ تھا آہ ہیدرباد انیورسیٹی کا مسئلہ تھا یا گرین لین کے بسیس کا مسئلہ تھا ان تمام چیزوں پہ بہتی نظر آنا شریع ہو گئی تھی ایک کانفیڈنس آف لیول دونوں ٹیموں میں دونوں پارٹیوں میں بڑا تھا اور آج اسی اسی جس کو بنیاد بنا کل میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیم پاکستان اور پی ایم ایلن کا وقت آہ پس ملاخاتی کی ہیں ایم کیم کا وقت آہ سے ایک میں سمجھتا ہوں کہ میں دو تین ہم نے قومی مسائل پہ بھی گفتگو کی ہے آئینی ترامیم کے حوالے سے بھی بات چیت کی ہے میں یہی میں یہی امینو لاکھ صاحب یہ جو آئینی ترامیم کی آپ بھی بات کر گئے اور خاجہ سعاد رفیق صاحب نے بھی آپ سے ملاقات سے پہلے کراچی پریس کلب میں بیٹھ کر کہا کہ کراچی پر آئینی و قانونی ترامیم جو ہیں یہ کون سی آئینی ترامیم ہے جس پر بات کی گئی دیکھیں دو دو چیزی تھی میرا حال ہے کہ ہم نے کیا بات کی حبے بات کی کہ این ایف سی کے حوالے سے کہ نیشنل فائننس کمیشن کے حوالے سے جو پیسے پی ایف سی کو جاتے ہیں ہونے کیا چاہیے ایم کیم کا سمپل سا مطالبہ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کس تاثر کے بنیاد پر بھی نہیں ایم کیم مطالبہ کرتی ہے کہ این ایف سی سے جو فنڈ پی ایف سی کو آتا ہے وہ چیز میں بلکہ وہ تمام فنڈ یہ ڈیویزن لیول پہ ڈسٹرک لیول پہ ٹاؤن لیول پہ یوسی لیول پہ منتقل ہونا چاہیے اور ایم کیم یہ سے بھی یہ نہیں کرتی نہیں ہے یہ نہیں کہتے کہ سندھ میں ہو بلکہ ہمارے خواہشیں بلچستان میں بھی ہو کپک میں بھی ہو پنجاب میں بھی ہو تاکہ عام عوام کو اس سے سائدہ پہنچتے گئے دوسرے طرح میں ہم کیا کرنا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ کیر ٹیکر جب جب الیکشن ہو رہا ہوتا ہے جب پارلیمنٹ ختم ہو رہی ہوتی ہے تو الیکشن کے اعلان ہوتا ہے تو نینٹی ڈیز کیلئے کیر ٹیکر پرائم منسٹر بنتا ہے نینٹی ڈیز کیلئے چیف منسٹر بھی بنتا ہے کیر ٹیکر چیف منسٹر بھی بنتا ہے ایم کیم سمجھتی ہے کہ ہر صورت میں ایسی ترمیم آنے چاہیے کہ لوکل گورنمنٹ کو بھی پروٹیکٹ کیا جا سکے